بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن کی ریسپی چکن پپوڑا میں نے یہاں پر ریڈی کیا ہے بہت مزے کا ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی کتنا اچھا کرسپی اور زبردست سے کلر اس کے برائے ہوئے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس مزے دار سی ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کچھ چاہیے ہوگا اس کے لیے میں نے یہاں پر لے لیا ہے چکن رائیسو گرام چکن ہے تقریباً ایک پاو بونلس ہے آپ پھڑیوں کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اتنے اتنے میں نے چھوٹے پیس کیے ہیں اس کے ساتھ میں ہمیں چاہیے ہوگا بیسن تین کھانے کے چمچ یہاں پر میں نے بیسن لیا ہے دو کھانے کے چمچ چاول کا آٹا باریک چاول آپ لے کے ان کو پیس لیں ان کا آٹا دیار کر لیں ساتھ میں میں نے دیا یہاں پر سبس دھنیا پدینہ کٹی ہوئی لال مرچیں آدھا چائے کا چمچ سابت دھنیا آدھا چائے کا چمچ سرخ مرچوں کا پورڈر ایک چائے کا چمچ زیرہ پورڈر آدھا چائے کا چمچ اور نمک ہم اس میں استعمال کریں گے ضرورت کے حساب سے ابھی ہم نے کرنا کیا ہے ابھی ہم یہ سارے مسالے اس کے اندر شامل کریں گے بیسن ڈال رہی ہوں اس کے اندر چاولوں کا آٹا دھنیا اور پدینہ یہ میں اس کے اندر شامل کریں گے اس کو میں نے دھوک اچھے سے کٹ گیا تھا کوکنگ آئل شامل کریں گے ہم اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ اور پانی کے ساتھ میں اس کو میکس کروں گی دو سے تین کھانے کے چمچ ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے اور اس کو ہم اچھے سے کر لیں گے میکس مسالوں کو ہم نے اچھے سے میکس کر لیا اس کے اندر ابھی ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد ہم نیکس ٹیپ کریں گے ابھی ہم پہن لیں گے اس کے اندر ڈالیں گے کوکنگ آئل کو دو گھنٹے تک میں نے مرینیٹ کر کے رکھا تھا چکن کیونکہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تو تھوڑا سا ہمیں زیادہ تیل چاہیے ہوگا تیل کو ہم گرم کر لیں گے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا کیونکہ ہم یہ چکن جو ہے وہ میڈیم آنچ کے اندر بنائیں گے تاکہ وہ اچھے سے اندر سے بھی گر جائے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر ایک ایک پیس کر کے ڈالیں گے اور میڈیم فریم کے اندر ہم اس کو فرائی کریں گے تاکہ اندر سے بھی اچھے سے پک جائے بڑی اچھی شبو ہا رہی ہے اس کے اندر سے انسالوں کی فریم کے ہاپے میں بالکلی میڈیم رکھی ہوئی ہے ایک ایک پیس کر کے ڈالیں گے الگ الگ سے ایک سائیڈ ہم فرید کریں گے تقریباً پانچ منٹ کے لئے بلکل میڈیم فریم کے اوپر اور پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے یہ دیکھیں جی ایک سائیڈ سے اچھے سے پراؤن ہو چکے ہیں یہ ابھی ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے یہ دیکھیں کلر کتنا اچھا آگیا ہے اس کے اندر بلکل جیسے پکوڑن کا کلر ہوتا ہے ویسے ہی اور خوشبوڑی بڑی اچھی آ رہی ہے اسی طرح سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہم ٹوٹل دونوں سائیڈوں سے اس کو فرائی کریں گے سب کی سائیڈ چینج کر رہی ہمیں ہم جی تو یہ دیکھیں بلکل رڈی ہو چکے ہیں کلر کتنا اچھا آ چکا ہے ابھی میں اس کے اندر سے نکال لوں گی اور یہ بلکل تیار ہو چکے ہیں تو یہ ہے ہماری آج کی زبردست سی ریسپی کا فائنل لک تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی زبردست سی ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ